بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لٹیروں کو چوروں ڈاکوں کو جب یہ پتہ لگ جائے جیسے سائرن سنائی دے دے پولیس کا کہ جی پولیس آ گئی ہے یا پولیس کو اطلاع ہو گئی ہے تو یا قریب پہنچ گئی ہے پولیس تو وہ جلدی جلدی پھر سمان سمیٹنے گی کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے جو نظر آ رہا ہے اٹھاؤ اور بھاگو اس سے پہلے کہ ابھی پولیس دور ہے کہ پہنچ جائے ہم یہاں سے جتنا مال سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ کر نکلیں کسی اور ساتھی کو بار سے بلال لے دیں گے بھائی جلدی آج اور نکلو اب موجودہ حکومت کا یہی حال ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ ایک اہم ترین پوسٹ جو ہمیں وزیراعظم کے بعد نظر آتی ہے وہ ہے وزارت خزانہ کی جس طرح پہلے بھی ساگڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر کہا جاتا تھا اور شہباز شریف پر ٹرسٹ ابھی نہیں کر رہے تھے نواز شریف صاحب تو مفتا اسماعیل کی تو ہو گئی چھٹی اور بڑے ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے انداز سے ان کی چھٹی کی گئے جو بہت ہی بیزتی کے ساتھ ہے بہت بیزتی کے ساتھ زلت اور رسوائی کے ساتھ یہ ساری گالیاں پڑ گئیں مفتا اسماعیل کو برا حال کر دیا معیشت کا پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی کی سب سے زیادہ مہنگائی اور معاشی طور پر پاکستان اتنا زیادہ گر گیا ہے کیا آپ پتہ نہیں کتنا عرصہ لگے گا اس کو دوبارہ اٹھنے میں اور میں چیزوں کے نام کیا لوں آپ دیکھئے گھی کی قیمت کہاں چلی گئی ہے آج بھی میں پڑھ رہا تھا کہ جناب وہ کنٹرول ہی نہیں ہو رہی انٹرانشنل مارکٹ میں نیچے آگئے لیکن یہاں نہیں کنٹرول ہو رہی پیٹرول کی قیمت آٹھ مہینے کی کام ترین سطح پہ ہے لیکن پاکستان میں مہنگا ترین پیٹرول میں نے پوری لسٹ دیکھی ہے ممالک کی درجل ممالک کی جہاں پر مہنگائی سے پاکستان کو موازنہ کیا گیا اور جس ملک میں سب سادہ مہنگائی ہے پاکستان کے بعد پاکستان کی اس سے دگنی مہنگائی ہے تو مفتہ اسمائل صاحب بجلی کا ریٹ آپ دیکھ لیجئے اور اتنے جھوٹ کہ میں بارہ روپے یونٹ کروں گا اور جاتے جناب پچاس روپے سے زیادہ یونٹ اب چھوڑ کر چلے گئے ہیں انہوں نے استیفہ دے دیا ہے اچھا کہا یہ جارے لیکن ان کو تو بلا کے بیزت کیا گیا اور استیفہ ان سے لیا گیا ہے آپ نے دیکھیا مریم صاحبہ کی جو ریکارڈنگ آگئی ہے اسی نے بڑھنا پھوڑ دیا کہ یہ کیا کرتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی اور مزے کی بات یہ دلچسپ بات یہ کہ شرم نہ ہوئے تے موجا ہی موجا وہ اب مان لیا ہے نون لیگ نے مان لیا ہے کہ ہماری آوڈیوز ہیں اور کہتے ہیں ہماری بہتر کارکردگی بتاتی ہے بہتر کارکردگی رانہ سناؤلہ صاحب کہنے کے ہماری بہتر کارکردگی بتاتی ہے بہتر کارکردگی یہ ہے کہ اس ملک کو ایک خاندانی بزنس کی طرح چلایا جاتا ہے کہ ہمارا جو دماد ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے اس کی ہاؤسنگ سسائیٹی ہے اس کے لیے کام ہوگا سب باتیں کیا پرائم منسٹر ہاؤس کو اس کے دفتر کو کس دی استعمال کیا جا رہا ہے اپنے بزنس کے لیے اور مریم صاحبہ دیکھئے خدا کی قسمیں کھاتے نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے قسمیں کھاتے نہیں کہ ہمارا دل دکھتا ہے ایک روپیا بھی پھر یہ کہ شباز شریف ایک ڈالر بھی نیچے جائے گی تیلی قیمت تو سستہ کیا جائے گا پیٹرول اور وہاں پر کیا آڈیو لیکس پر کیا ہے جن کو یہ مان چکے ہیں وہاں کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں ہمیں تو پیٹرول مہنگا کرنا پڑے گا اور باہر جو ہے وہ جھوٹ بولتی ہیں کہ جی میاں صاحب اٹھ کر چلے گے وہاں پر خود اپنے چچا کو کہہ رہی ہیں کہ پیٹرول مہنگا کرنا پڑے گا لیکن ساتھ کیا بتا رہی ہیں دیکھیں نا پتہ نہیں نوں سیکھا کیا ہے یہ مینجمنٹ ہی سیکھی ہے ساری پروپیگنڈا انہوں نے سیکھا ہے کون ان کو سکھاتا ہے کس طرح سے کیا کچھ انہوں نے کیا ہے کہ جی ہمیں ساتھ ایک ایشو کریٹ کرنا پڑے گا ایشو ہم کریٹ کریں گے تاکہ لوگوں کا اہدیان پیٹرول کی قیمت کی طرف جائے ہی نا یہ عمران خان کے خلاف جو مقدمے بنایا جا رہے ہیں یہ وہی ایشو ہے نا اور پھر آپ دیکھئے کہ کس کس طرح کی گفتگو اس میں ہو رہی ہے مفتا جو ہے نا بیکار ہے یہ ہے بڑی شکایتیں اس کی آ رہی ہیں شکایتیں کیا آ رہی ہوں گی شاید وہ اتنا زیادہ نہیں کر رہا ہوگا کہ خاندان کی طرح جس طرح سے ہو سکے گا اب میں دیکھ رہا تھا کامران خان صاحب بڑے بھارے سینئر ہیں انہوں نے جو ویڈیو پیغام جاری گیا کہ یہ ہر چیز میں انہوں نے اپنے شیرز رکھے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کتنے کاروبار کے ہیں کتنے شیرز ہیں ایک پی ایم ایل این کی ایک اہم شخصیت سے جب میری بات ہوئی تو وہ کہتے جی میں یہ چھوٹی موٹی سوسائیٹیز وغیرہ تو میں نے کہا جناب آپ یہ چھوٹے چھوٹے کیوں ایریاز لیتے ہیں چند مربعے لیں لہور کے اردگرد اور وہاں سوسائیٹی بنائیں کہ اب تک اس طرح آپ کرتے ہیں تو کہنے لگے کہ کوئی جگہ نہیں ہے یہاں پر حمزہ اور مریم کے درمیان مقابلہ ہے کوئی لہور کے اردگرد جگہ نہیں بچی جہاں پر انہوں نے جتنی سوسائیٹی ہیں وہ انہی کی یعنی یا شیر میں ہیں یا ان کی اجازت کے ساتھ ہیں کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا یہ آپ سوچی یہ اس طرح کرتے ہیں اسحاق دار کیوں لائے جا رہا ہے کہ وہ بھی سمدھی ہیں نواز صریف صاحب کے رشتے داری ہے اور پھر کتنا یعنی مال سمیٹنا ہے وقت کم رہ گیا نا پرویس خٹک صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ دو دن کی مار ہے اب یہ حکومت دیکھئے اب یہ ملک بدل چکا ہے اتنے زیادہ ثبوت جب سامنے ہے اس کو اون بھی کر لیا ہے کہ ہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ انڈیا سے ہم نے کس طرح سے پلانٹ لے کر آنا ہے ہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب ان کی آس سیٹیو گریڈ سٹیشن کس طرح سے پروائیڈ کرنا ہے پھر تیل کی قیمت پر آپ دیکھئے اور پھر الیکشن کمیشن کے حوالے سے اب وہ ساری آڈیو سامنے آگئے ہیں کہا جا رہا ہے جو ایک الگ آواز ہے باقی تو خاج آصف کی ہے سن اقبال کی ہے رنہ سناؤلہ کی ہے تو ان کی آواز ہے کہ جی الیکشن کمیشن سریفے کی طرح منظور کرنے ہیں لندن سے ہم نے منظوری لینی ہے یعنی یہ پاکستان میں مفرور مجرم بھگوڑے وہ لوگ پاکستان کے فیصلے کر رہے ہیں کلیکشن کمیشن اور اگلے ہی مطلب جو ڈیٹ اس میں ڈیسائیڈ ہو رہی ہے تب ہی الیکشن کمیشن منظور کرتا ہے اور اب تحریک انصاف کے رانوماوں کی طرح سے کہا جا رہا ہے کہ وہ الیکشن کمیشنر وہاں پر بیٹھا ہے اور وہ جناب کہہ رہا ہے سر ٹھیک ہے ایسے منظور کر لیں گے وہ کر لیں گے تو اس سپیکر کا کنڈار نہیں ہے یہ تو سب کچھ اس طرح ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ کہاں سریفے منظور کرنے کیا کرنا ہے تو ایک مافیا کی طرح یہ ملک چلایا جا رہا ہے اور اپنی ذات اور اپنے خاندان کے لیے کہ جتنا مال سمیٹ سکتے ہیں سمیٹیں مفتا اسماعیل نے جو کرنا تھا کر دیا لیکن اب اس آگڈار صاحب آ رہے ہیں تاکہ بقت کم ہے تو جتنا مال اکٹھا کرنا ہے کر لو اس آگڈار صاحب کیا کرتے رہے ہیں وہ قاضی فیملی والا معاملہ وہ ٹیکنیکل بیسز پر کیا ہوا کہ ہدیابی پیپر ملک کیس بند کر دیا گیا کہ جی بقت گزر گیا ہے یعنی خاص مدت ہوتی ہے جس میں آپ کیس میں اپیل کرنی ہے یا دوبارہ کچھ کرنا ہے تو کر سکتے ہیں ورنہ تو سو سال بعد آپ آ جائیں گے جی وہ فلان کیس ہے اس کو دوبارہ کھولیں تو یہ نہیں ہو سکتا تو قانونی طور پر وہ جس طرح سویس اکاؤنٹ کا آپ کو نے دیکھا کہ خط ہی نہیں لکھا یوسر رضا گلانی نے کہ جی بطور وزرعظم نہیں نہیں تاکہ ٹائم گزر جائے ٹائم گزر جائے گا تو سویس عدالتیں کہیں گے جی اب گزر گیا ہے اتنے عرصے کے بعد یہ کیس دوبارہ نہیں کھول سکتا تو وہی کام انہوں نے کیا اور ہدیابیہ پیپر مل کیس بند ہوگئے جس میں ساگڈار بتا چکے ہیں کہ منی لانڈرنگ وہ کس طرح کرتے رہے تو ان کے لیے منی لانڈرنگ اور ساگڈار کو یہ ہی آتا ہے وہ اس لیے آ رہے ہیں تمام شیئرز یہ وہ کروڑوں عربوں روپیہ عربوں ڈالر کس طرح بنانے کیا کرنا کس طرح سے نکلنا ہے یہ اس لیے آ رہے ہیں ملکی معیشت کا جو کرنا تھا وہ کر چکے اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ آڈیوز میں ایک تو یہ تیل کی قیمتوں کا معاملہ کس طرح سے اپنے خاندان کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے اور اس پر دھڑنے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی نے کیا بگڑھا رہا ہے ہوتی ہے حکومت کا کام ہی یہ ہے ہم حکومت اس لیے آتے ہیں کہ اپنے کام نکالنے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کو اپنی ذات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اب تو وہ خاندان بھی ماشاءاللہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کس کس کو نوازنا ہے وزیراعظم جو ہے وہ بھائی ہے تو جناب بیٹی جو ہے وہ سارا پرائم منسٹر ہاؤس کو سارا بتا رہی ہے وزیراعظم کو یہ کرنا ہے ایسے کرنا ہے یہاں پر کریں فلان کریں ساری سکیمیں وہاں پر ڈیزائن ہو رہی ہیں کس کا کیا کرنا ہے اور پھر کیا کہہ رہی ہیں اپنے دماد کے حوالے سے کہ یہ میاں عامر سے یعنی دنیا نیوز پر ساری خبریں میری چلواتا ہے جو میں کہتی ہوں یہ تو اتنا کام کرتا ہے اور جو رکوانی ہوتی ہے وہ بھی اب کہا یہ جاتا ہے کہ جی شیئرز ہیں چکے مختلف جگہوں پر اس وجہ سے یعنی خبریں لگوانے کے لیے وہ استعمال ہو رہا ہے دماد بڑا زبردست ہے اس کے لئے کرنا ہے اور شباز صلیف صلی丈 نے ہاں وہ ہمارا دماد ہے اس کے لئے تو کچھ بھی کرنا ہے اپنے افسر کو یہ وہ ڈیرکشنز دے رہے ہیں پرائم نیسٹر آؤس میں تو یہ سلافذتگان کے لیے آپ کے لیے میرے لیے پاکستان کے لیے کیا سوچیں گے جو جس جگہ پر جس افطر کوئی صرف اپنی ذات کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو اب یہ خاتمے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے پوری پاوم پر یہ چیز واضح ہو گئی ہے وہ آڈیو کے بارے میں چاہ رہا ہے سو گھنٹے کم از کم سو گھنٹے کی آڈیوز ہیں اس میں پتہ نہیں کیا کچھ ہے پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان میں ویڈیوز بھی ہو سکتی ہیں اور جو اگلی آڈیوز ہیں وہ تو زور زیادہ خطرناک ہیں اب یہ بھی کہا جا رہے جی وہ خرید بھی لی گئی ہیں پانچ ارب روپیہ کہا جا رہا تھا جی دینے کے لیے بات ہوئی ہے اب یہ نہیں پتا کہ وہ پانچ ارب میں روپیہ دیا ہے کس نے خریدی ہیں کہیں پاکستان کا خزانے سے تو نہیں پیسے دیئے گئے یا دیئے بھی گئے ہیں تو کہیں اور سے نکلوا لیے جائیں گے اور بڑے ہوش ربا انکشافات ہوں گے تو یہ ساری چیزیں اس میں نظر آ رہی ہیں یہ کبھی بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی میری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملک اب مزید اس طرح کے معاملات کو متعمل نہیں ہو سکتا کہ ایک خاندان ہے وہ کاروبار کے لیے اس ملک پر آ جائے مافیا کی طرح اس ملک کو چلائے اور لوٹے اور اس کے بعد باہر بھاگ جائے اور پھر لوٹنے کے لیے دوبارہ واپس آ جائے یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا ابھی ایک خبر بہت زیادہ چلی کہ جی چین میں ایک بہت بڑے آدمی کو سزائے موت دے دی گئی کرپشن ثابت ہونے پر ہمارے کب کرپشن کے لیے جناب کیا ہوتا ہے کرپشن پکڑی گئی باہر بھاگ جاؤ کیسز چلتے رہے ہیں اب پھر پیسے کے مل بوتے پر ریجیم چینج کر کے سادشیں کر کے دوبارہ حکومت میں آو کیس ختم کروالو اور پھر آ جاؤ پھر لوٹو اور پھر جناب کچھ اگر اوپر نیچے ہو جائے تو پھر پھٹو باہر چلے جاؤ وہاں اتنی دولت پڑی ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں یہ کب تک ہوتا رہے گا شہباز صریف کے دماد کے اوپر کیسز اسحاق ڈار پر کیسز وہ بھی رشتہ داری مریم رشتہ داری نبھا رہی ہیں دماد کے ساتھ وزیراعلا کس کو بنانا چاہتے ہیں جناب حمزہ شہباز وہ بھی خاندان اسحاق ڈار آ رہے ہیں وہ بھی خاندان یعنی خاندان کا آگمی ہونا چاہیے یونکہ جس طرح کے کھانچے جس طرح کے فیصلے کرنے ہیں وہ کل کو کوئی اور وادہ معاف گواہ بن جائے کچھ کر لے نہیں وہ بندہ چاہیے یہ آنے والے دلوں میں آپ کو سارا نظر آ جائے گا میں نے آپ کو جو شروع میں عرص کیا تھا کہ بس لوٹ کا جب مال ہوتا ہے وہ جلدی کرنا ہوتا ہے یہ اس جلدی کے چکر میں آ رہے ہیں اور آپ دیکھئے کہ وہاں پر جس طرح سے فیصلے ہو رہے ہیں اس ملک کے تائیناتیوں کے یہ ایسے اب نہیں چل سکتا اور وہ جو سائرن بج رہا ہے وہ کیا ہے وہ عمران خان صاحب ہیں اور وہ جو مقتدر حلقے ہیں لگ رہا ہے کہ وہاں پر بھی فیصل ہو چکے ہیں کہ یہ تو سارا کچھ واپس آ رہا ہے بدنامی یہ ساری ان مقتدر حلقوں پر ڈال رہی ہے اور اس کا خمیازہ سب بھکتیں گے ابھی آپ دیکھ لی جگہ ساگڈار آئیں گے اور اس کے بعد کیا دونوں بنیاں ہوں گی آئی ایم ایف کس طرح سے پہلے کہہ چکا ہے کہ یہ تو جھوٹ بولتا ہے فج کرتا ہے فگرز وہ چیزیں ہوں گی اور بظاہر آپ کو لگے گا جیسے پتہ نہیں کیا کیا جا رہا ہے معیشت کے ساتھ یہ ہو گیا ڈالر نیچے آ گیا جناب پیٹرول کر گیا تھوڑا بہت ایسے آپ کو دکھا مینے کے لیے ہوگا جس طرح وہ دیکھے نا پیٹرول کی ٹیمتوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم باہر سے کہتے رہیں گے کہ جناب یہ قسمیں کھائیں گے اندر کہہ رہے ہیں کہ کچھ اور کریٹ کر دیں تو یہ ڈراما کریٹ کریں گے کچھ اور کریں گے لیکن یہ ملک کو مزید نقصان پہنچائیں گے اور یہ زیادہ رسائز ترہنے سے نہیں چل سکے گا مفتہ اسماعیل کی چھٹی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے آنے سے پہلے ہی یہاں حالات بدل گئے ہیں یہ ساری جو آڈیوز آ گئی ہیں یہ ان کا پیچھا کریں گی قوم پہلے ہی ان سے تنگ آ چکی ہے اور چاہے عدالتوں سے بچ جائیں گے کیونکہ یہ آپ یہ دیکھئے کہ تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کو عدالتی معاملے میں لے کر جائیں گے عدالت کے سامنے لے کر جائیں گے یہ آئین کی خلاف برزی ہے حلف کی خلاف برزی کی ہے کہ میں اپنی اس کرسی کو وزیراعظم بطور وزیراعظم ذاتی مفاد کا استعمال نہیں کروں گا وہاں پر ذاتی مفاد اور سارے کچھ ڈسکس سے ہو رہا ہے یہ بھی آئین کی خلاف برزی ہے حلف کی خلاف برزی ہے جہاں آپ قسم اٹھا کر کہہ رہے ہوتے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا وہ سارے کام اقربہ پروری اپنی ذات کے لیے اپنے خاندان کے لیے وہ سب سیکرٹس ڈسکس ہو رہے ہیں سب فیصلے ہو رہے ہیں تیل کی قمت کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کس طرح جناب ہم نے گریڈ لینے ہیں فلانا لینا ہے پھر کیا بات ہو رہی ہے کہ شباس وزیراعظم دے رہے ہیں کیا ایسا کرو وہ جو بھارت سے آنا ہے وہ کسی اور ملک کے تھروں لے آؤ سوچئے ذرا کہ پھر کسی اور ملک کے لیے آؤ وہ خرچہ بڑا زیادہ پڑے گا صرف اپنے خاندان کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں حلف کی خلاف ورزی ہے یہ ذاتی مفاد کے لیے پرائی منسٹر ہاؤس کو اپنی پوزیشن کو اس کرسی کو اس عہدے کو استعمال کرنا اس آوڈیو میں یہ ثابت ہو گیا ہے اور میں حیران ہوں کہ ایک طرف کہا جا رہا تھا شوکت ترین اور ساتھ جناب تیمور جھگڑا کی جو گفتگو ہے تو اس پر جناب آرٹیکل سکس لگایا جائے ایف آئی اے کے نوٹس ہیں جناب پیش ہوں تو اس پر کیا ہے یہ تو حلف کی خلاف ورزی سیدھی ہو رہی ہے تو اس پر بھی وہ ہونا چاہیے اس کی تعویلیں کہیں کہ جی کیسے ہو گئے لی یہ ہو گیا وہ گیا بھئی جو اس میں بات ہو رہی ہے جو ملک کے خلاف جس طرح سے ایک باتیں ہو رہی ہیں اپنے خاندان کے لیے تو اس کو تو دیکھیں تو یہ چیزیں آگے جائیں گی یہ ان کے خلاف مزید کیسز بنیں گے جو نظر آ رہا ہے الیکشنز کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت واضح نظر آ رہی ہے جب ان کی حکومت ہوگی تو کیا وہ ان کیسز کو پرسو نہیں کریں گے ایف آئی اے بھی ان کے پاس ہوگا اور جس طرح سے اگر دو تحییق سلیت آتی ہے تو وہ پھر نیاب کو بھی پھر ترمیم کر سکیں گے تو یہ اب وہ جو مریم کہتی تھے نا مگر وہ دوبارہ بھی آ سکتی ہیں میں نے کہاں کئی اور ہیں خرید کے کہیں آپ ڈمپ کر دیں گے کچھ کر دیں گے لیکن نئے معاملات بھی آ سکتے ہیں اور قانون بھی چینج ہو سکتا ہے کہ جی وہ آ گئی تھی جب مان لیا ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ آپ نے کہاں یہ آڈیو صحیح ہیں تو پھر یہ کیس آگے چلانے نسبت نسان ہوگا اور مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح پاکستانی قوم نظر آ رہی ہے کہ اب وہ سمجھ دیا کہ کرپشن پر ہم نے آنکھیں بند نہیں کرنی یہ ملک اس طرح مزید نہیں چال سکتا تو اب اس چیز کو پکڑا جائے گا مفتہ اسماعیل کی چھٹی ہے تو آگے آپ دیکھیں گے کہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری حکومت کی چھٹی کی طرف معاملہ جا رہا ہے عمران خان مسلسل میدان میں ہے ان کو بھی نظر آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی میں بال سے تین وٹے اڑاؤں گا تو وہ اب آپ دیکھیں بال ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے اور وٹیں گرنے کا جو عمل ہے آپ آنے والے دن میں دیکھ لیں گے اس کا وقت آ چکا ہے اللہ حافظ